بسم اللہ الرحمن الرحیم امام سلطان مقمر شاہ سے جڑے کچھ قصے ایک دفعہ زنزبار کے دورے کے دوران امام شہر سے باہر تہلتے ہوئے ایک جنگل میں آ پہنچے وہاں ایک مشہور شخص کا مزار تھا امام کے ساتھ کچھ رہنما بھی اس مزار کے اندر داخل ہوئے مزار کا متولی امام کو دیکھ کر حیران ہوا اور اس نے کہا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں زنزبار کے سلطان بھی مندت مانگنے کے لیے وقتن فوقتن یہاں آتے رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی خواہش ہو تو آپ یہاں مانگ سکتے ہو امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بھی ایک متقی شخص تھا لیکن اس سے پہلے امام اس کے آگے کچھ بولتے مزار کی متولی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا آپ اسے ایک شخص کہتے ہیں لیکن وہ ایک عظیم بزرگ تھے جو شخص اس قبر کے سامنے تین دفعہ سجدہ کرتا ہے اس کی مشکل تین دن میں ختم ہو جاتی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اس میں کوئی تلچسپی نہیں ہے ہم یہاں سیر کے لیے آئے اور آپ کے پیر کا مزار دیکھا آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کا پیر بڑا ولی تھا لیکن میں ان کا ولی ہوں تم اس بات کو کیا سمجھوگے تمہارا پیر میرے نور کو بہتر جانتا تھا اسی دن امام علیہ السلام نے جماعت خانے کا دورہ کیا اور جماعت سے فرمایا کہ وہ کسی بھی مزار پر نہ جائیں تاویز یا دھاگہ لینے سے گریز کریں تاکہ ان کا ایمان پختہ اور قائم رہے قصہ دون احمدباد کی سالانہ مجلس میں اسماعیلیوں کا ایک اجتماع ہوا شمالی گزرات کے مختلف دہاتوں سے تعلق رکھنے والے مرید امام سلطان محمد شاہ کا دیدار لینے کے لیے جمع ہوئے سبزری وشرام والنٹر کورپس کا ایک حصہ تھا اور اس خوش قسمت کو سٹیشن پر ڈیوٹی دینے کا موقع ملا اس نے سوچا کہ وہ امام کو گائے کا دودھ پیش کرے گا اس لیے اپنے گاؤ حرید سے ایک گائے اور ساتھ میں ایک گوالہ لے آیا امام کی ٹرین بارہ بجی سٹیشن پر پہنچی امام علیہ السلام نے سلون کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے آواز لگائی فولنٹیر سبزلی فوراں حاضر ہو گیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور کہا جی مولا امام علیہ السلام نے فرمایا کیا دودھ موجود ہے سنتے ہی سبزلی بہت خوش ہوا کہ اس کی خواہش پوری ہوئی اس نے فوراں جواب دیا جی مولا امام علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ ابھی تیار ہے اس نے جواب دیا جی مولا امام علیہ السلام نے پھر فرمایا لیکن مجھے گائے کا دودھ چاہیے اس نے جواب دیا ٹھیک ہے یا مولا میں بس جاتا ہوں اور آپ کے لئے لے کر آتا ہوں امام علیہ السلام نے پھر سے فرمایا تم کہاں جا کے دودھ لے کر آو گے اس نے بولا مولا گائے سٹیشن کے باہر ہی کھڑی ہے امام علیہ السلام نے پوچھا یہ کس کی گائے ہے اس نے کہا یہ میری گائے ہے آپ کے غلام کی گائے ہے امام علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر پوچھا تم کہا رہتے ہو مولا میں حریج گاؤں میں رہتا ہوں امام علیہ السلام نے پوچھا کیا تم یہ گائے حریج سے لے کر آئے ہو اس نے کہا جی مولا صرف آپ کے لئے امام علیہ السلام نے کہا کیا دودھ تازہ ہے اس نے جواب دیا جی مولا میں اپنے ساتھ ایک گوالہ بھی لے کر آیا ہوں یہ سنتے ہی امام علیہ السلام ہس پڑے اور اس کو دودھ لانے کی اجازت دی سبزلی مشرام بھاگتے ہوئے سٹیشن کے باہر گیا اور گوالے کو اٹھایا جس نے فوراں ہی ایک برطن میں دودھ نکالا سبزلی نے اس میں سے ایک گلاس بھرا اور امام علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیش کیا امام علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور دودھ پی کر خالی گلاس سبزلی کو لوٹایا سبزلی نے دوبارہ پوچھا کیا میں آپ کو اور دودھ پیش کروں امام علیہ السلام نے جواباً کہا نہیں نہیں یہ کافی تھا اس نے کہا مولا برطن ابھی بھی دودھ سے بھرا ہوا ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کو مزید دودھ پیش کروں امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو تو لے آؤ وہ گیا اور فوراں سے امام کو دوبارہ دودھ کا گلاس پیش کیا امام علیہ السلام نے دودھ پی کر اس کو گلاس واپس کیا اور فرمایا خانہ ودان دودھ واقعی لا جواب تھا خانہ ودان خانہ ودان سبزلی کی آنکھیں آسوں سے بھگ گئیں امام علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا خانہ ودان خانہ ودان کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو اس نے کہا مولا میں اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھا میرے والد نے پیر صداریہ کی درگاہ پر یہ منت مانگی تھی کہ اگر ان کو ایک اور بیٹا ملا تو وہ سیسنگ پر ایک بھیڑ زبا کریں گے اور وہاں اپنے دوسرے بیٹے کے بال کٹوائیں گے میرا چھوٹا بھائی اب بڑا ہو گیا ہے اور پتکسمتی سے یہ منت پوری نہ ہو سکی یہ سنتے ہی امام علیہ السلام ہسنے لگے اور فرمایا تمہارے والد نے پیر صداریہ کے ساتھ بارٹر سسٹم کا سودا کیا ہوا ہے کہ بیٹے کی جگہ ایک بھیڑ کے بچے کی قربانی دیں گے پھر امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا اب تمہیں کیا چاہیے اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں میرے بھائی کے بال کٹنے سے استثنہ ہو جاؤں اور اپنے والد کی طرف سے معافی مانگنا چاہتا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم کسی قبر پر منت مانگو گے اس نے کہا ہرگز نہیں یا مولا امام علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں اور تمہارے بھائی کے بال بھیڑ کے بچے سمیت کاٹنے سے ازاد کرتا ہوں امام ایک بار پھر ہسے اور اپنا مبارک ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا مزید خانہ ودان اور مزید برکات خانہ ودان اسی دوران گوالہ بھی آ گیا اور امام کے سامنے چھک گیا امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا شاباش میں بہت خوش ہوں امام سلطان محمد شاہ مہمانیوں کے درمیان کئی موقعوں پر تعویز دیا کرتے تھے حسنباد بمبئی میں بابا امید علی اور بابا سفتر علی بھی امام کے تجویز کردہ تعویز دیا کرتے تھے 1927 میں امام کو ایک بے اولاد عورت نے بچے کی درخواست کی تو امام نے اس کو ایک سنترا یعنی اورنج دیا اور بہترین دعا اسیز سے نوازا جب یہ عورت یہاں سے چلی گئی تو اس کا شوہر بابا سفتر علی کے پاس گیا اور بچے کی پیدائش کے لیے تعویز دینے کی گزارش کی امام نے جب یہ سنا تو اس سے فرمایا کہ میں نے ابھی آپ کی بیوی کو دعا اسیز سے نوازا ہے لیکن آپ کو اس پر بھروسہ نہیں ہے میری دعا اسیز پر آپ نے تعویز کو ترجی دی ہے میں اپنی دعا اسیش اور رحمتیں واپس لیتا ہوں اب آپ تعویز پر ہی بھروسہ رکھیں اس شخص نے معافی مانگی اور تعویز باوہ سفتر علی کو واپس کر دیا ایک بار پھر امام نے ان کے بچے کے لیے دعا کی قصہ دون 1927 میں ایک شخص چگھرلال دورا جی جو کہ ایک والنٹیر تھا مہمانی میں شامل ہوا امام سلطان محمد شاہ کے سامنے سارے رضاکار والنٹیرز ایک سپ میں کھڑے تھے جن کو امام ایک ایک کر کے دونوں ہاتھ کندھوں پر رکھ کر تھاپڑا دے رہے تھے لیکن جب چگھرلال کی باری آئی تو امام نے اس کو تھاپڑا نہیں دیا چگھرلال آنکھوں میں آنسو کے ساتھ رونے لگا امام نے میچو لگپتی سے کہا میں اسے تھاپڑا نہیں دے سکتا تم اس کی کمیز کی دونوں آستینیں اٹھاؤ میچو لگپتی نے اس کی آستینیں جب اٹھائیں تو اس کے کندھوں پر تین تاویز بندے ہوئے پائیں امام علیہ السلام نے فرمایا یہ دو باپ کا بیٹا ہے چگھرلال لے معافی مانگی اور تاویز نکال کر باہر پھیک دیے امام نے فرمایا کیا تم کبھی تاویز لوگے اس نے کہا مولا ہر کس نہیں امام خوش ہوئے اور اسے دو اسیس اور تھاپڑے سے نوازا نوٹ امام سلطان محمد شاہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ دوسرے مذہب کے تاویز اپنے پاس نہ رکھو یہ آپ کی عقیدے کو بہت زیادہ غیر فعال کر دیں گے اگر آپ ایسا کرو گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دو باپ کی اولاد ہے انیس سو تئیس میں ایک چروہ جس کا نام بھگت واساتو تھا یہ ایک گاؤں جو کہ جمجودپور کے قریب تھا یہاں رہتا تھا اس نے ابھی ابھی اسماعیلی طریقہ قبول کیا تھا اس کو پتا چلا امام علیہ السلام راجکوٹ کے میلے میں شرکت کرنے والے ہیں اس نے وہاں امام کے دیدار کی نیت سے جانے کا ارادہ کیا اس نے سوچا کہ امام کے لئے توفہ بھی لے کے جانا چاہیے لیکن وہ کیا توفہ ہو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو جمجودپور کے مکی مکی محمد سے پتا چلا کہ امام علیہ السلام یورپ میں رہتے ہیں جہاں سخت تھند ہوتی ہے اس لئے اس نے سوچا کہ وہ امام کے لئے خود کمبل تیار کرے اور امام کو توفتن پیش کرے اس نے کمبل تیار کرنا شروع کیا یہ تیار ہو گیا یہ باقی اسماعیلیوں کے ساتھ راج کوٹ میں ٹرین کے ذریعے پہنچا یہ پندال کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا اس نے سوچا کہ توفے کو لوگوں کے بیچ میں جا کے دینا صحیح نہیں لگے گا اگر امام کو یہ توفہ قبول کرنے کی خواہش ہوگی تو وہ خود اس کے پاس آ کے لے لیں گے ان دنوں امام ایک دن میں دو دفعہ دیدار سے نوازتے تھے تین دن گزر گئے اور بھگد واساتو روز کمبل لے کر آتا چوتھے دن امام علیہ السلام نے ان کے ایک خدمتگار علیجہ اسماعیل پنجا کوٹھاری کو جو کہ جاملہ گھر سے تعلق رکھتے تھے ان کو کہا کہ دیکھو وہاں ایک چروہا کونے میں بیٹھا ہوا ہے وہ میرا پیارا مرید ہے جاؤ اور اس سے پوچھو کہ وہ میرے لئے کیا لیا ہے علیجہ اسماعیل پنجا بڑی ہی مشکل سے اتنے بڑے مجمع سے گزر کر بھگد واساتو کے پاس پہنچا اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ امام نے پوچھا ہے کہ تم ان کے لئے کیا لائے ہو اس نے کہا بلکل میں امام کے لئے ایک کمبل لائے ہو اگر ان کو چاہیے تو وہ یہاں میرے پاس آ کر لے لیں لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا اگر وہ یہاں آئیں گے تو میں خوشی سے یہ کمبل ان کے کندے پہ ڈالوں گا علیجہ اسماعیل نے کہا تم جانتے ہو مولا ہمارے امام ہے ہمیں ان کو ذرا بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے تم خود کھڑے ہو اور میرے ساتھ چلو اور امام کو پریشان نہ کرو بھگد واساتو آخر کار سمجھ گیا اور ٹیج کی طرف یہ کمبل سے کانپ رہے تھے اس نے پیکٹ سے کمبل باہر نکالا اور امام علیہ السلام کے سیدھے کندے پر ڈال دیا امام بہت خوش ہوئے اور اس کی صحت اور خوش حالی کے لیے دعا سیش کی ٹنڈو الہیار حیدراباد پاکستان سے پچیس میل تقریباً چالیس کلومیٹر شمال مرشت میں حیدراباد اور نیپور خاص کے درمیان واقع ہے تقسیم ہند سے پہلے یہاں پر صرف دو اسماعیلی خاندان رہتے تھے وہ سچے تھے اور غیر اسماعیلیوں سے گیرے ہوئے تھے دھانی دینوں اور غلام حسین اس خاندان کی بزرگ تھے جو کہ اس دشمنی کے واحول میں اپنے طریقے پر مستحق تھے 1918 میں جب غلام حسین کی والدہ کا انتقال ہوا تو میت کو کندھا دینے کے لیے ایک اور آدمی کی ضرورت تھی ان کی بستی سے ایک شخص بھی قریب نہیں آیا اور دروازے ان کے مو پر بند کر دیئے اس موقع پر ان کی حالات قابل رحم تھی انہوں نے گاؤں کے دروازے کھٹ کھٹ آئے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا انہوں نے لوگوں کو تین بار کہا لیکن کسی نے کان نہ دھرے شام ہو گئی اور ابھی تک میت کو قبرستان کا راستہ نہ ملا حلام حسین نے تسبی نکالی یا علی یا علی دہر آیا اسی دوران ایک نامعلوم سندھی دہاتی ان کی نظروں کے سامنے آیا اس نے غلام حسین سے پوچھا تم کیوں پریشان ہو غلام حسین نے سوچا کہ اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن پھر بھی اسے اپنی پریشانی بتائی اس سندھی دہاتی نے کہا فکر نہ کرو میں قدہ دینے کیلئے تیار ہوں اس کے ان الفاظوں سے غلام حسین کو بے پناہ حمد ملی اور یہ چار افراد میت اٹھا کر قبر پہنچے جہاں ایک دوسری پریشانی آنکھ کھڑی ہوئی قبر کیسے کھدے گی لوگوں نے قبر کھودنے سے انکار کر دیا ادھر سندھی دہاتی نے غلام حسین کو دکھایا جہاں ایک تازہ قبر پہلے سے خودی ہوئی تھی سب حیران ہو کر اس طرف چل پڑے لاش کو غلاف میں چڑھایا اور غلام حسین نے ماں کا چہرہ دیکھا ایک دب سندھی دہاتی پانی کا گلاس لے آیا اور میت کے چہرے پر یہ کہہ کر چھڑکنے لگا کہ یہ میت چھ گھنٹے سے دھوپ میں پڑی تھی اس لیے اس کے چہرے پر میں کچھ پانی ڈال دیتا ہوں انہوں نے میت کو قبر میں اتارا اور تتفین کی اگلا مسئلہ یہ تھا کہ نماز جنازہ کون پڑھائے گا لیکن سندھی دہاتی نے نماز جنازہ پڑھا لی اور قبرستان کے دروازے کی طرف چلا گیا خلام حسین نے اس کی بہت تلاش کی لیکن اس کو دوبارہ یہ نہ ملا اس نے سوچا کہ شاید وہ ایک فرشتہ تھا نہ میں نے اس کا نام پوچھا اور نہ ہی شکریہ ادا کرنے کا موقع مل سکا اس افسوس لاک واقعے کے دو سال بات امام سلطان محمد شاہ انیس سو بیس میں کراچی ٹنڈو اللہ یار تشریف لائے اس دوران غلام حسین اور اس کے خاندان والے بھی کراچی امام علیہ سلام کے دیدار کے لئے آئے غلام حسین اس وقت مکھی تھے انہوں نے اپنی مرہوم ماں کی روحانی کی مہمانی کی تھی امام علیہ سلام نے پوچھا کہ کیا وہ بیمار تھی اور انتقال کب ہوا وغیرہ وغیرہ پھر امام نے پوچھا کہ ٹنڈو اللہ یار میں تو صرف دو چھوٹے گھرانے تھے تم نے اپنی ماں کی آخری رسومات کا احتمام کیسے کیا غلام حسین زار وقت رونے لگا اور لوگوں کی حسد کے بارے میں امام علیہ سلام کو بتایا اس نے یہ بھی کہا کہ مولا وہ دن بہت بھیانک تھا میں نے تین بار لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹ کھٹ آئے لیکن کسی نے جواب نہ دیا پھر میں نے بیتابی سے آپ کو مسلسل یاد کیا امام نے پوچھا پھر کیا ہوا جس پر اس نے کہا مجھے ایک نامعلوم سندھی دیا تھی گلی کے کونے پہ ملا مولا وہ ایک فرشتے کی طرح آیا میت کو کندہ دیا اور آخری رسومات میں بہت مدد کی اور پھر غائب ہو گیا میں اسے تلاش کرتا رہا لیکن اپنے پیارے روحانی بچوں کی مدد کی لئے آتا ہوں میں ایسے کام فرشتوں کے رحم و کرم پر نہیں سوپ تھا امام علیہ السلام نے کہا کیا آپ کو حسندی دیہاتی یاد ہے جس نے سرخ رنگ کی ٹوپی پہنی تھی حلام حسین حق بکہ رہ گیا اور کہنے لگا پہلے سے ہی کھود رکھی تھی امام نے یہ بھی فرمایا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ اس میت پر پانی چھڑکا تھا اس نے کہا بالکل مولا امام علیہ السلام نے فرمایا پانی کا چھڑکاؤ محض ایک ظاہری نمائش تھی لیکن درحقیقت یہ مہدن کا چھاٹا تھا یہ سب سن کر وہ سب رونے لگے امام علیہ السلام نے خاندان کو بہترین دعا اسیر سے نوازا نوٹ امام آغالی شاہ نے بھی فرمایا ہے کہ مولا علی دنیا میں بھی موجود ہے اور باطن میں بھی اور زمین کے ہر کونے پہ موجود ہے جو مولا علی کو پکارتا ہے وہ اس کی فریاد ضرور سنتے ہیں مولا علی ہر انسان کے آخری سانس پہ اس کے سامنے ہوتے ہیں اگر مرنے والا انسان مومن ہے تو مولا علی اس پہ بے شمار رحمت کی نوازش کرتے ہیں اور اگر وہ مومن نہیں تو اس پر غضب ہوتا ہے امام سلطان محمد شاہ نے بھی فرمایا ہے اگر تمہارا ایمان کمزور یا نامکمل ہے تو تمہیں کبھی علی کی مدد نہیں ملے گی اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ علی پر ایمان رکھو تاکہ علی تمہارے مدد کرے